میں ہوں آلیا نازکی آدھ سہربین کا اہم موضوع ہے انڈیا میں انتخابات کل سے شروع ہو رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان اس جمہوری عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں میں اس وقت بیبسی تو ہے لیکن ایک امید بھی ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس یا ہندوستان کے کسی بھی شہری کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کی وہ ہے ووٹ کی طاقت ہم جائزہ لیں گے کہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات اس الیکشن پر کیا اثرات مرتب کریں گے اس کے علاوہ سہربین میں آج یہ بھی شامل ہے کیس مرتبہ انڈین انتخابات میں پاکستانیوں کی خیر معمولی دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ اور ملیے گا برطانیہ کی ایک ایسی خاتون فوٹبال ریفری سے جو کئی لحاظ سے مثالی ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ملکی یہ سب سے بڑی اقلیت انتخابات کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ گزشتہ پانچ پرس میں تشدد کے واقعات کی وجہ سے مسلمان کس طرح کے دباؤ کا شکار ہیں اور یہ دباؤ انتخابات پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے The Spending and Policy Research Foundation کے مطابق پشلے دس سال میں نفرت کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کی تعداد دو سو بیاسی رہی دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ تک صرف بائیس واقعات پیش آئے جبکہ بی جے پی کی حکومت کے دوران اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہوا اور پانچ پرس میں کل واقعات کی تعداد دو سو ساٹھ رہی ایسے زیادہ تر واقعات میں مسلمان نشانہ بنے ہیں چند ہی روز پہلے آسام میں ایک مسلمان شخص کو گائے کا گوشت پیچنے کے الزام میں نشانہ بنایا گیا ان سینکڑوں واقعات میں دو ہزار پندرہ میں دادری میں ہونا والا واقعہ قابل ذکر ہے جس میں عید پر گائے کے بچھرے کی قربانی کے الزام میں محمد اخلاق نامی شخص کو حجوم نے اینٹوں اور ڈنڈوں سے مار کر ہلاک کر دیا ان حالات میں دباؤ کا شکار مسلمان اقلیت کا سیاسی رد عمل کیا ہونا چاہیے دلی میں سیاسی اور سماجی امور کی تجزیہ کار زینب سکندر نے نامنگار شکیل اختر سے بات کی دیکھئے مسلمان کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اٹینشن آپ دیکھئے مسلمان کمیونٹی میں اس پورے ملک میں مسلم کمیونٹی کو ایسی دکھایا جاتا ہے کہ اوکے آپ سائیڈ میں رہیے آپ ریلیونٹ نہیں ہیں پولیٹکلی اس لئے میرے خیال سے اس ایلیکشن میں مسلمان یہ دکھائے گا کہ ہم کتنے پولیٹکلی ریلیونٹ ہیں اور وہ سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دے گا اچھا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور وہ مایوس زیادہ ہیں ان حالات میں جس طرف ملک جا رہا ہے ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کیا فیوچر ہے اس کا آپ کو امیجیٹلی کیا نظر آ رہا ہے دیکھئے فیوچر میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں مسلمانوں کو ایک چیز دھیان دینی ہے ووٹ ڈالنا تو بہت ضروری ہے وہ تو ہمارا فرز بھی ہے لیکن they have to be a part of politics of India ان کو سیاست میں آنا ہے اور انڈین میڈیا گروپ دا وائر کی سینئر ایڈیٹر آرفہ خانم کہتی ہیں کہ صورتحال افسوسناک ضرور ہے لیکن جمہوریت کی وجہ سے ایک امید بھی ہے مسلمانوں میں اس وقت بیبسی تو ہے لیکن ایک امید بھی ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس یا ہندوستان کی کسی بھی شہری کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کی وہ ہے ووٹ کی طاقت اور فی الحال جس طرح کی politics ہم دیکھ رہے ہیں ضرور ایک ایسا طبقہ ہے جو انٹی مسلم politics کرتا ہے یا ہندو راشتہ بنانا چاہتا ہے ہندو سپریمیسی کی بات کرتا ہے لیکن ایک بڑا طبقہ میں یہ کہنا چاہتی ہو ہندوستان کا ایسا ہے جو ابھی بھی ایک سیکلر ڈیموکرسی جو ہے اس میں یقین رکھتا ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک سیکلر لبرل ڈیموکرسی ہے تو ایک طرف فکر کی بات ضرور ہے لیکن دوسری طرف جو ہے اس بیماری کا علاج بھی پانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی موضوع کے بارے میں انڈیا کی سپریم کورٹ کے سابق جج ریٹائر جسٹس مارکن ڈیکارڈ جو نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ میں نے انڈیا میں لنشنگ سمیت اقلیتوں پر مظالم کے واقعات کی کئی مرتبہ شدید مضمت کی ہے ان واقعات نے ہمیں رسوا کیا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اسد و ایسی نے بھی ٹویٹ کی اپنے ہی ایک انٹویو کو انہوں نے ٹویٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بننے والوں کا نام لیا اور کہا کہ موڈی جیسا مانڈیٹ کم ہی رہنماؤں کو ملے گا لیکن انہیں ان کی ناکامیوں کی طویل فہرست کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا اخلاق جنید اور روہد کو انڈیا کبھی نہیں بھولے گا اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت ڈلی سے ہمارے ساتھ براہ حراست موجود ہیں انسانی حقوقی کارکن شبنم حاشمی شبنم حاشمی صاحبہ سربین میں خوش آمدید انڈیا میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اگر دوڑھائی سو واقعات پچھلے دس سال میں ہوئے ہیں تو کیا یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ انتخابات کو اثر انداز کرے گا دیکھیں ایک تو دوڑھائی سو انسیڈنس نہیں ہوئے ہیں ہم نے پچھلے سال ایک ریپورٹ نکالی تھی جس کا نام ہے دسمانٹلنگ انڈیا اس میں ہم نے ہزاروں انسیڈنس جو ہیں ان کو ڈاکیمنٹ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسیڈنس ایک جگہ ہوتا ہے لیکن اس کا لائیو ویڈیو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ہندوستان میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ ایک دہشت کا ماحول بنے وہ ان انسیڈنس نے لنچنگ ایک جگہ ہوتی ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ لنچنگ کا خود ہی ہونا ایک بہت باربیرک ہے لیکن اس کا ایک پورا ماحول جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جس سے ڈر کا ماحول بنے اچھا بی جے پی اگر ہم ان انتخابات کی بات کریں بی جے پی کی جتنی الیکشن رالیز ہوتی ہیں وہ جس طرح کی زبان کا استعمال کر رہی ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ ان کے لئے اہم ہے ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اتنا بڑا ووٹ پینک ہے اگر دیکھا جائے تو ان کو پورا ملک کو یہ دکھانا ہے کہ وہ صرف ہندوتوہ کے لئے ان کی جو پارٹی ہے اور وہ اس ملک کو ایک ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں اس لئے لگاتار وہ یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ ہمارے لئے مسلم ووٹ جو ہے irrelevant ہے اور اس کا بہت کچھ کام زمین پہ بھی کیا گیا ہے کیونکہ ابھی خالد صحف اللہ ہے ایک ینگ سوفوئر انجینئر انہوں نے ایک نیا ایپ شروع کیا اس کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ ایک سو بیس ملین لوگ ایسے ہیں جس میں نائنٹی پرسنٹ مسلم اور دلیتس ہیں جن کا ووٹ ہے ہی نہیں تو وہ جو ووٹ بھی جو غائب ہو رہے ہیں اس کی بہت ساری الگ الگ لیولز پہ یہ سارے کھیل ہو رہے ہیں یہ کرنے کے لئے کہ irrelevant ہو جائے ووٹ مسلمان کا اچھا جس طرح کی صورتحال اس وقت انڈیا میں ہیں پچھلے پان سال سے جو کچھ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان جو ہیں وہ ایک کمیونٹی کی طرح ووٹ کریں گے یا پھر الگ الگ جگہوں پہ جو مقامی ان کے ایشیوز ہیں اس پر ووٹ ڈالیں گے مسلمان نے کبھی ہندوستان میں کمیونٹی کی طرح ووٹ نہیں کیا مسلمان نے ہمیشہ لوکل ایشیوز پہ اور ناشنل ایشیوز پہ ووٹ کیا ہے اور اس بار مسلمان یا ہندو یا سارے ہی طبقے وہ اس بار ووٹ کریں گے اس ملک میں ڈیموکرسی کو بچانے کے لئے اس ملک میں آئین کو بچانے کے لئے اور اس ملک میں سیکولرزم کو بچانے کے لئے یہ بات آج بہت صاف ہے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ محبت کرتے ہیں ہندوستان سے اور ہندوستان کے آئیڈیا سے وہ اس بار ووٹ کریں گے صرف اور صرف ہندوستان میں ڈیموکرسی کو بچانے کے لئے شبنم جی میں آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب اتنی بڑی اقلیت اس طرح کے دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو جو جمہوری عمل ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے ہمیں مختصر بتائیے دیکھیں جب اتنی بڑی اقلیت جو ہے وہ شکار ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک تو بہت بے شرمی کی بات ہے اور بہت زیادہ ڈیموکرسی کے اوپر خود سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک ہم جمہوریت ہیں بھی یا نہیں لیکن میں لاسٹ میں یہ بھی آئیڈ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو حملہ ہے وہ مسلمانوں پہ تو ہے ہی لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ حملہ دلیتوں پہ بھی ہے یہ حملہ آدیواسیوں پہ بھی ہے جتنے پچھڑے ورگ ہیں اور ہمارے ملک کے لوکتندر پہ ہے جو ہندو سیکولر ہے اس کے اوپر شاید ہم سے بھی بڑھ کے حملہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا روڑا ہے وہ ہندوتوہ فورسز کے لیے سب سے بڑا روڑا جو ہے آج سیکولر ہندو بن رہا ہے دلی سے شب نمہاشمی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ان الیکشنز کی بات جاری رکھتے ہیں لیکن پاکستان چلتے ہیں جہاں اس مرتبہ ان انتخابات میں معمول سے زیادہ دلچسپی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اسلام آباد سے شمالہ جعفری کی رپورٹ چودہ فروری کو پلواما میں ہونے والے حملے نے پاکستان اور انڈیا کو جنگ کے دہانے پر لاکھڑا کیا انڈیا نے حملے کے تانے بانے پاکستان سے جوڑے اور پاکستان اس الزام سے مسلسل انکاری رہا پلواما حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آئیں اس پارلمنٹ ہاؤس نے متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی جس میں انڈیا کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کیا گیا اس تناؤ کو پاکستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کی الیکشن مہم کے ساتھ جوڑا گیا اور یہ سوچ صرف پاکستان کی سرکار کی نہیں سیاست پر نظر رکھنے والے کئی تجزیہ کار بھی سمجھتے ہیں کہ نرندر موڈی اپنے انتخابی پرچار میں پاکستان کی نفرت کو زندہ رکھ کے اس کے بلبوتے پر ووٹ لینا چاہتے ہیں میں دیس واسیوں کو بسواس دلاتا ہوں کہ دیس سرکشید ہاتھوں میں ہے یہی وجہ ہے کہ اب معاملہ کرتارپور کوریڈور پر پیش رفت کا ہو یا پھر باتچیت دوبارہ شروع کرنے کا پاکستان کی نظریں لگی ہیں انڈیا میں ہونے والے انتخابات اور اس کے نتائج پر پاکستان کے لیے انڈیا کا دومیسٹک الیکشن اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس وقت ہماری پوری خطے کی سیاست کو متاثر کرے گا اب دیکھ رہے ہیں سٹیک ہولڈرز چاہے وہ افغان پیس پروسس ہو اس کے علاوہ اگر آپ سٹیک ہولڈرز کے سامنے چائنا کو رکھتے ہیں سعودی انویسمنٹ کو رکھتے ہیں ایران کو رکھتے ہیں پاکستان ابھی بھی اپنی فوج کو چوکس رکھے ہوئے ہیں اور جب تک انڈیا میں انتخابی عمل چل رہا ہے اس صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں لیکن امید یہ ہے کہ الیکشن کے بعد رشتوں میں بہتری نہ سہی کم از کم تناؤں میں کمی ضرور ہوگی شمالہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد اور فروری کی 26 تاریخ کو انڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ان کے جنگی تیاروں نے پاکستان میں بالاکورٹ کی نزدیک جابا کی مقام پر کل ادم تنظیم جیش محمد کے سب سے بڑے تربیتی کیمپ کو حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے پاکستان کی جانب سے ان دعویٰ کی فوری تردید کی گئی آج پاکستانی فوج نے خیر ملکی ذرائع ابلاخ کے چند نمائندوں کو بالاکورٹ کے اس مقام کا دورہ کرایا جہاں وہ مدرسہ قائم ہے جس کو انڈیا نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا بی بی سی کے عثمان زاہد بھی اس دورے میں شامل تھے جی اس وقت میں یہ بالاکورٹ کے نوائی علاقے جابا میں یہ جو مدرسہ ہے جو انڈین ائر فورس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے اس کے قریب پہنچ گیا ہوں یہ اس کے باؤنڈری والز سامنے ہیں ہم نے ہیلی پارٹ پہ اترنے کے بعد کوئی ڈیڑھ گنٹے سے زائد کی پیدل راستہ تائے کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے ہیں تو یہ اس کے مدرسہ کی بیلنگ کے سامنے ایک چھوٹا سا ہموار زمین کا حصہ ہے میدان جس ہے اس میں فوٹ بال کے پولز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لگ رہا ہے کوئی بچے کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ مدرسہ کی امارت جو ایک مسجد کی طرح کی لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ سارے جوتے اتار رہے ہیں اور اندر کافی سارے بچے موجود ہیں اس وقت جی میں اس وقت یہ جو مدرسہ کے ساتھ مسجد کا ہال ہے میں اس میں موجود ہوں بی بی سی کے عثمان زاہد جون صحافیوں میں شامل تھے جنہیں آئی ایس پی آر نے بالا کورٹ کا دورہ کروایا سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ بینیمن نیتنیاہو پانچویں مرتبہ اسرائیل کے وزیر آزم بننے جا رہے ہیں وی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں اکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلی اناسکی اسرائیل کے عام انتخابات میں دائیں بازوں کی جماعتوں کے اتحاد کو سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے اسرائیلی پارلیمان کھنسٹ کی ایک سو بیس نشستوں میں سے وزیر آزم بینیمن نیتنیاہو کی جماعت لکھت اور بلو این وائٹ کی اتحاد کو پینسٹ نشستیں حاصل ہو گئی ہیں بینیمن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ پانچویں مرتبہ وزیر آزم بن کر تاریخ رقم کریں گے تفصیل کے ساتھ سکھ لیں انتخابی نتائج آنے کے فوراں بادی لیپٹ پارٹی کے ایک کوارٹر پر جشن شروع ہو گئے تھا بینیمن نیتنیاہو نے اسی وقت اعلان کیا کہ وہ جلد جلد ایک مخلوط حکومت بنائیں گے میں اس بات پر بہت جذباتی ہوں کہ اسرائیلی عوام نے مجھ پر ایک مرتبہ پھر پانچویں مرتبہ بھرپور اعتماد کیا ہے یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے میں ایک قومی حکومت بنانے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہوں تاکہ ایک مستحقم حکومت قائم کی جا سکے لیکن ان کی مجووزہ مخلوط حکومت کے ساتھ ہی اور اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل بینی گانز خود بھی اپنے آپ کو وزارت عظمہ کا امیدوار سمجھتے ہیں لیکوٹ پارٹی نے ان انتخابات میں سوہ چھبیس فیصد ووٹ لیے ہیں جبکہ جنرل گانز کی جماعت بلو این وائٹ نے چوبیس اشارہ چورانوے فیصد ووٹ لیے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ اسرائیلی صدر انہیں حکومت بنانے کی دعویٰ دیں جون جون حتمی نتائج مرتب ہو رہے ہیں تو بنیامن نیتن یاہو کے ریکارڈ بنانے کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں جنرل گانز کی طرح وہ بھی اسرائیلی فوج میں رہے ہیں لیکن کمانڈو یورٹ میں ایک کیپٹن کی حیثیز میں دوسری جانب فلسطینی آثورٹی کے ترجمان سائب آرے قات نے کہا ہے کہ اسرائیلی انتخابات کے نتائج ایک سٹیٹس کو کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ امن کے امکانات نہیں ہیں اور قبضہ برقرار رہے گا جے جے روبلے کا خاندان سن 2004 میں سومالیا میں خانہ جنگی کے باعث ہجرت کر کے برطانیہ آیا جے جے کو فوٹبال کا بے انتہا شوق تھا اور اسی شوق کی وجہ سے وہ برطانیہ میں فوٹبال کی پہلی ایسی ریفری بنی جو مسلمان ہیں خاتون ہیں سیاہ فام ہیں اور ہجاب پہنتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں جے جے روبلے اپنے اس سفر کے بارے میں کیا کہتی ہیں بعض لوگوں کے خیال میں اگر آپ خاتون ہیں اور فوٹبال کھیلتی ہیں تو کچھ اصولوں کو تو آپ پہلے ہی سے توڑ چکی ہوتی ہیں تو جب میں پہلی مرتبہ ریفری بنی تو کھلاری مجھے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی میرے نام جوہر روبلے ہے اور میں برطانیہ میں پہلی مسلمان سیاہ فام خاتون اور ہجاب پہنے والی ریفری ہوں آپ مجھے جے جے کہہ سکتے ہیں میرا پورا خاندان سومالیا میں رہتا تھا وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی میرا خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے ملک سے نکلنے اور برطانیہ آنے پر مجبور ہو گیا تاکہ ایک نئی زندگی شروع کی جا سکے میں جب پہلی مرتبہ لندن آئی تو میں دس سال کی تھی آپ کو فوٹبال کا جنون ہو اور آپ کو پتا چلے کہ لندن میں آپ کا پہلا گھر ویمبلی میں ہے تو یہ خواب پورا ہونے کے برابر ہے لڑکی ہونے کی وجہ سے میرے والدین کو میرا فوٹبال کھیلنا پسند نہیں تھا کہ میں ادھر ادھر بھاگتی پھروں میں گھر آ کر اپنے فوٹبال بوٹس چھپا دیتی تھی اور جلدی سے اپنے عام کپڑے پہن لیتی تھی لیکن مجھے اس جھوٹ کو ختم کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ میں ریفری بننا چاہتی ہوں اور فوٹبال میں بہت سنجیدہ ہوں انہوں نے کہا کہ جے جے تم بہت زدی ہو جو بھائی کر لو یہ کام اگر میں خوش قسمت رہی تو میرا آخری مقام ویمن سپر لکھ کا ریفری بننا ہوگا ہم برطانوی خواتین کو دنیا میں بہترین بنانا چاہتے ہیں اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم بلکل نچلی سطح سے شروع کریں ہم یہ کر سکتے ہیں ہاں قسم سے بس شروع کرنے اور لوگوں کو ترغیب دینے کی بات ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آلیا نازکی آج سہر بین میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تبصروں تجزیوں تصویر اور ویڈیوز کیلئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کوم فارور سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیا نازکی قرب جاہ سے تیجھے موسیقی